ہم اگر بحیثت گلگت بلتستان کے دو چیزوں پہ کابو پا لیں تو گلگت بلتستان پاکستان کا وہ مثالی صوبہ بن سکتا ہے جس کی تقلید نہ صرف پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بہت کم وقت میں یہ بہت ہی بڑی ترقی کے مناظل تیگر سکتا ہے اور وہ دو چیزیں جو ہمیں روک رہی ہیں وہ ایک ہے جالی فرقہ پرستی اور جالی قوم پرستی اور آج پھر میں اس چیز کو کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اس چیز کا آدھا اور ارادہ کرنا پڑے گا کہ ان دو چیزوں سے ہمیں اپنے معاشرے کی جان چھوڑانی پڑے گی اسی فرقہ واریت کے نام پہ سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی ہمارے یہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ گلگت بلدستان میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کیسے آئے گا جب خوف کیسے آئے ہر وقت منڈلاتے پھریں گے تو کس طرح پرائیویٹ سیکٹر آئے گا کس طرح بزنس آئے گا ہر چیز ہر ترقی ہر کامیابی امن کے ساتھ مشروع ہے میں امید بھی کرتا ہوں اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں بیچ میں اور انشاءاللہ تعالی کہ نہ صرف یہ جو چیز ہے یہ رکے گی بلکہ گلگت بلدستان کے شہریوں سے دونوں مسلک کے ماننے والوں سے اور نہ صرف گلگت بلدستان بلکہ پورے پاکستان کے مسلمانوں سے جو ان کو دکھ ہوا ہے جو رنج ہوا ہے جو الفاظ استعمال ہوں ہیں ان پہ دونوں اکابرین افسوس کریں اور جس کا دل دکھا اسے معافی مانے اتنی دوریاں اتنی نفرتیں یہ تو جہاں پہ ہم نے فرقواریت کا عروج دیکھا وہاں پہ بھی شاید اتنی نہ ہو تو یہ یہ تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ہر سال اسی قصے کو لے کے بیٹھیں گے نہ ہم کوئی ترقی کر سکیں گے نہ ہم کوئی پالسیز لے کے آ سکیں گے نہ نظام کی تبدیلی ہوگی ہر حکومت اسی چکر میں ہوگی کہ بس یہاں پہ کسی طریقے سے آمن ہو جائے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ کل تک حل ہو جائے گا اور اگر یہ حل نہیں ہوتا تو حکومت نہ کبھی ایسے کسی چیز کا حصہ رہی ہے نہ رہے گی اور نہ کوئی ایسے معاملات ہونے دے گی اور یہ بھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں حکومت کے لئے سب برابر ہے اور یہ تو ایک انتہائی افسوسناک بحث پہ پڑے ہیں حالانکہ واضح طور پہ بیان ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے تو امت تو حضور کیے امت تو رسول اللہ کیے ہم تو یہ امید کرتے ہیں بحثت مسلمان کے یہاں پہ اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ بھی برابری کا سلوک ہو اور انشاءاللہ یہ حکومت اس کے لئے جتنی مسلمانوں کی جان عزیز ہے اتنی ہی اگر اس معاشرے کے اندر دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے سکھ ہو وہ بھی اتنی ہی محترم اور مقدم ہے اور ان کی جان بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اس حکومت کے لئے جتنی کی کسی مسلمان ہیں تو یہاں پہ تو بحثی مسلمان کے فرقوں کی اور یہ جو بڑی خوشائن چیز جو میں نے دیکھی ہے جو بہت زیادہ خوشائن چیز دیکھی ہے کہ لوگوں نے ریجیکٹ کی ہے دونوں مسلم کے لوگوں نے ریجیکٹ کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ نکابرین کو یہ چیزیں بھی نظر آ جائیں اور سمجھ آ جائیں اور لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ پیغام کو سمجھیں ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول بتائیں ہمیں معاشرتی اصولوں کے اسلام کے سنیری اصولوں جس پہ ایک انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے وہ اصول ہمیں بنائیں اور ہماری تربیت کریں نہ کہ اس مقام پہ پہنچائیں جس وقت ہم بیٹھیں اور یہ شرم کا باعث بن جائے تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ معاملہ آلوگا اور آئندہ کے لئے اس طرح کے کسی بھی قسم کے چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور سپیشلی مسلمان کے جو اپنے اندر جو ہمارے مسالک ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ایک دم دین سے خارج کرتے ہیں یا فتوے لگاتے ہیں اس سے اجتناب کیا جائے پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے حج کے لئے حرمین شریفین میں غیر مسلم کا داخلہ بند ہے وہاں پہ کسی مسلک کی پابندی نہیں ہے اور نہ دونوں مسلک میں سے کسی کی ڈیمانڈ ہے ہاں اگر کسی بزرگ کو کسی عالم کو کوئی بڑی بات سمجھ آ گئی ہے تو وہ اس مسلک کے سب سے بڑے اکابرین دونوں طرف سے ڈیمانڈ کرا دے جب ادھر نہیں ہے تو ادھر کیوں کر رہا ہوں حالات کے مطابق کریک ڈاؤن ہوگا اگر حالات ٹھیک نہیں ہو تو آپ پھر دیکھیں گے حکومت کسی طور پہ بھی بیٹھ کے سائٹ پہ اتنا تماشا دیکھ رہی ہے اور نہ تماشا بین بنے گی ہر دن میں یہی سمجھ رہا تھا کہ سمجھدار لوگ ہیں حالات کو سمجھیں گے یہ اس مقام پہ اس چیز کو معاملے کو نہیں لے کے جائے جائے گا اور مجھے کوئی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ اتنا آج حال ہو جائے رات کو نہیں ہو گیا تو شاید قلل ہو جائے لیکن مجھے امید ہے یہ سمجھدار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے لیکن ان کیس حال نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم نے جو کرنا ہے پھر ہم گلگت شہر کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے نہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو یرغمال ہونے دیں گے نہ کوئی خوف اور حراس کی فضا قائم ہونے دیں گے